بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اہم مسئلہ سمات فرمائے وہ یہ ہے کہ چند دوست بار بار پوچھ رہے ہیں اور اکثر تقریباً ہر سال دو چار آدمی پوچھتے ہیں یہی مسئلہ جو آپ کو آج بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جانور گائے یا بھینس ہے یہ اونٹ ہے اس میں سات حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں سات سے زائد اگر شریک ہو جائیں تو اس صورت میں قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی اور جو اہم بات ہے اصل سات حصہ دار ہوتے ہیں ان میں سے ایک حصہ دار ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھائی شریک ہوتا ہے جو باقی چھے کو علم نہیں ہوتا ان بھائیوں کی اپس میں بات یہ تیہ ہوتی ہے کہ آپ کے نام پر حصہ کرتے ہیں اور پیسے آدھے آدھے دیں گے اور جب گوشت وہی ساتھوں حصہ گھر لیں گے اس کو بھی آدھا آدھا کر لیں گے تو محترم سامعین یہ اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ اس میں حصہ دار حقیقتاً آٹھ ہو گئے ہیں چھے وہ تھے اور اس ساتھوں کے ساتھ اپنا بھائی بھی شریک تھا تو اس صورت میں کسی ایک بھی کی بھی قربانی نہیں ہوگی برائے مہربانی اس سے گریز کریں پرہیز کریں بچیں اللہ پاک تمام عثمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائیں ملتا ہے